تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیا جانے کے بعد عیسائیوں کا حال بہت خراب اور نہائیت ابتر ہو گیا لوگ بدپرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بدپرستی پر مجبور کرنے لگے خصوصاً ان کا ایک بادشاہ دکیانوس تو اس قدر ظالم تھا کہ جو شخص بدپرستے سے انکار کرتا تھا یہ اس کو قتل کر ڈالتا تھا اصحاب کحف شہر افسوس کے شرفہ تھے جو بادشاہ کے موزز درباری بھی تھے مگر یہ لوگ صاحب ایمان اور بدپرستی سے انتہائی بیزار تھے دکیانوس کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے اور قریب کے پہاڑ میں اگار کے اندر پناہ گزین ہوئے اور سو گئے تو تین سو برس سے زیادہ عرصے تک اسی حال میں سوتے رہ گئے دکیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کرایا عرص کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ غار کے اندر ہیں تو وہ بہت ناراض ہوا اور فرت غیز و غزب میں یہ حکم دے دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار اٹھا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اسی میں رہ کر مر جائیں اور وہی غار ان لوگوں کی قبر بن جائے مگر دکیانوس نے جس شخص کے سپرد یہ کام کیا تھا وہ بہت ہی نیک دل اور صاحب ایمان آدمی تھا اس نے اصحاب قحف کے نام ان کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ ایک تختی پر کندہ کرا کر تامبے کے سندوق کے اندر رکھ کر دیوار کی بنیاد میں رکھ دیا اور اسی طرح کی ایک تختی شاہی خزانے میں بھی بحفظ کرا دی کچھ دنوں کے بعد دکیانوس بادشاہ مر گیا اور سلطنتیں بدلتی رہیں یہاں تک کہ ایک نیک دل اور انصاف پرور بادشاہ جس کا نام بے دروس تھا تخت نشین ہوا جس نے اٹھ سر سال تک بہت شان و شکت کے ساتھ حکومت کی اس کے دور میں مذہبی فرقابندی شروع ہو گئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا انکار کرنے لگے قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ رنج و غم میں ڈوب گیا اور وہ تنہائی میں ایک مکان کے اندر بند ہو کر خداوند قدوس کے درباد میں نہایت بے قراری کے ساتھ گریہ اوزاری کر کے دعائیں مانگنے لگا کہ یا اللہ کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے تاکہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو جائے بادشاہ کی یہ دعا مقبول ہو گئی اور اچانک بکریوں کے ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اس غار کو منتقب کیا اور دیوار کو گرا دیا دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی حیبت و دہشت سوار ہو گئی کہ دیوار گرانے والے لرزہ براندام ہو کر وہاں سے بھاگ گئے اور اصحاب قحف بحکم الہی اپنی نین سے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے اور نماز بھی ادا کر دی جب ان لوگوں کو بھوک لگی تو ان لوگوں نے اپنے ایک ساتھی جملیخہ سے کہا کہ تم بازار جا کر کچھ کھانا لاؤ اور نہائیت خاموشی سے یہ بھی معلوم کرو کہ دکیانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے جملیخہ غار سے نکل کر بازار گئے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچہ ہے اور لوگ الانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں جملیخہ یہ منظر دیکھ کر مہوے حیرت ہو گئے کہ الہی یہ ماجرہ کیا ہے کہ کل تک اس شہر میں تو ایمان و اسلام کا نام بھی جرم تھا آج یہ انقلاب کہاں سے اور کیوں کرا گیا پھر یہ ایک نانبائی کی دکان پر کھانا لینے گئے اور دکیانوسی زمانے کا روپیہ دکاندار کو دیا جس کا چلن بند ہو چکا تھا بلکہ کوئی اس سکھ کا دیکھنے والا باقی نہیں رہ گیا تھا دکاندار کو شبہ ہوا کہ شاید اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے چنانچہ دکاندار نے حکام کے سپرد کر دیا اور حکام نے ان سے خزانے کے بارے میں پوچھ گوش شروع کر دی اور کہا کہ بتاؤ خزانہ کہاں ہیں یملیخہ نے کہا کہ کوئی خزانہ نہیں ہے یہ ہمارا ہی روپیہ ہے حکام نے کہا کہ ہم کس طرح مال لیں کہ روپیہ تمہارا ہے یہ سکھا تین سو برس پرانا ہے اور برسوں گزر گئے کہ اس سکھے کا چلن بند ہو گیا اور تم ابھی جوان ہو لہٰذا صاف صاف بتاؤ کہ اقدہ حل ہو جائے یہ سن کر یملیخہ نے کہا کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ دکیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے حکام نے کہا کہ آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے ہاں سینکڑو برس گزرے کہ اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے جو بت پرست تھا یملیخہ نے کہا کہ ابھی کل ہی تو ہم لوگ اس کے خوف سے اپنے ایمان اور جان کو بچا کر بھاگے ہیں میرے ساتھی قریب ہی کے ایک غار میں موجود ہیں تم لوگ میرے ساتھ چلو میں تم لوگوں کو ان سے ملا دوں چنانچہ حکام اور امائدین شہر کسیر تعداد میں اس غار کے پاس پہنچے اصحابے کہف یملیخہ کے انتظار میں تھے جب ان کے واقسی میں دیر ہوئی تو ان لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ شاید یملیخہ گرفتار ہو گئے اور جب غار کی موہ پر بہت سے آدموں کو شورو گوگا ان لوگوں نے سنا تو سمجھ بیٹے کہ غالباً تکیانوس کی فوج ہماری گرفتاریہ کے لئے آن پہنچی ہے تو یہ لوگ نہایت اخلاص کے ساتھ ذکر الہی اور توبہ اس تغفار میں مشغول ہو گئے حکام نے غار پر پہنچ کر تانبے کا سندوق برامت کیا اور اس کے اندر سے تخت نکال کر پڑی تو اس تخت پر اصحابے کہف کا نام لکھا تھا اور یہ بھی تحریر تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لئے دکیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی ہے تو دکیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے ان لوگوں کو غار میں بند کر دیا ہے یہ ہم اس حال میں لکھتے ہیں کہ جب کبھی بھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحابے کہف کے حال پر مطلع ہو جائیں وہ کام تختی کی عبارت بڑھ کر حیران رہ گئے اور ان لوگوں نے اپنے بادشاہ بے دروس کو اس واقعے کے اطلاع دی فوراں ہی بے دروس بادشاہ اپنے عمرہ اور امائدین شہر کو ساتھ لے کر غار کے پاس پہنچے تو اصحابے کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے معانکہ کیا اور اپنی سرگشت بیان کی بے دروس بادشاہ سجدے میں گر کر خداوند قدس کا شکر ادا کرنے لگا کہ میری دعا قبول ہو گئی اور اللہ تعالی نے ایسے نشانی ظاہر کر دی جس سے موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر شخص کو یقین ہو گیا اصحابے کہف بادشاہ کو دعائیں دینے لگے کہ اللہ تعالی تیری بادشاہی کی حفاظت فرمائے اب ہم تمہیں اللہ کے سپورت کرتے ہیں پھر اصحابے کہف نے السلام علیکم کہا اور غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے اور اسی حالت میں اللہ تعالی نے ان لوگوں کو وفات دے دی بادشاہ بے دروس نے سال کی لگڑی کا سندوق بنوا کر اصحابے کہف کی مقدس لاشوں کو اس میں رکھوا دیا اور اللہ تعالی نے اصحابے کہف کا ایسا روب لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا کہ کسی کی یہ مجال نہیں کہ غار کے موں تک جا سکے اس طرح اصحابے کہف کی لاشوں کی حفاظت اللہ تعالی نے سامان کر دیا پھر بے دروس بادشاہ نے غار کے موں پر ایک مسجد بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح زیارت کرنے کے لیے آیا کریں